بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگو میں کی چینل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ فرزان احمد اور آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے گی آئی ہوں وہ میرے صلاحی کے مطلق تو نہیں ہے لیکن آپ کی صلاح کے لیے بہت ضروری ہے اس پہلے پوراں شروع کرنے سے پہلے میرے چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک خوشتی رہے ہیں جس ٹاپک میں آپ کے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے میرے لئے پوراں شروع کریں جو کہ لازم انگیشکر جی کا خوبصورت گاہ ہوا گانا ہے جس کو اب ہماری ٹپ ٹاکر آرشا نے پرفارم کیا ہے جو کہ بہت بہت بائل ہوا ہے اتنا بائل ہوا ہے کہ ہر کسی کی زبان پر زدہ عام ہے یعنی کہ کس طریقے سے زدہ عام ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے میری کلاس کی بچی ہے جو کہ گنگونا رہی تھی جبکہ میں کام کروا رہی تھی تو مجھے نہیں اچھا لگا اس لئے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے اس ٹاپک پر بات کروں گی میں اس سمجھانا چاہ رہی تھی میں نے کہا اس سمیت آپ سب کو سمجھائے جائے تو اس کے لئے میں آپ کے سامنے آئی ہوں تو اسی طرح یو ٹوپ پر یہ اس قدر کا وائرل ہوا ہے کہ ہر بندہ اس کے متعلق بات کر رہا ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی اسی ٹاپک کے متعلق بات کر رہے تھے وہ بھی اسی ٹاپک کے متعلق بات کر رہا تھا تو ان سب کی باتوں کے پیشی نظر میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ کرنا بہت ضروری ہے تو آئیے ہم اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس طرح کہ انہوں نے ایک جو آشہ ہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہے اور پہلے سے ہی میڈیا میں ہے میڈیا والے بندوں سے گھر والے بندوں کا کبھی بھی ماؤزنا نہیں ہو سکتا وہ اتنا سی ایس ہو گئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اور وہ جو ٹیکنیکل بھائی ہے کہ وہ ماں بہنوں تک چلے گئے تھے ایک وقت تھا کہ یعنی کہ 94 کا 92 کا دور جو تھا یعنی کہ ہمارا بچپن جو تھا وہ ہمارے کی آزہاتی جس گھرے کے آگے سے گزرو مائے بہنیں فرش بھی دھو رہی ہوتی تھی تو پیچھے گانہ بجھ رہا ہوتا تھا کسی دکان کے آگے سے گزرو تو گانے کی آزہاتی تھی ہر طرف گانے گونج رہے ہوتے تھے یہ لوگ بچے تھے اس لئے شاید اپنے بڑوں کو سمجھا نہیں سکتے تھے کہ گانہ اب نہ گائیں یا آپ نہ سنیں لیکن ہر دور دور کی بات ہوتی ہے جو فیشن جس ٹیک عام ہو جاتا ہے کوئی بات اچھی بات اتنی جلدی وائرل نہیں ہوتی ہے جتنی کہ اس قسم کی باتیں وائرل ہو جاتی ہیں اب آپ کسی شادی بیعہ کے فنکشن میں چلے جائیں وہاں بھی یہی گانے پر فرم کیا جارا ہوتا ہے کسی ان ڈاکٹر صاحب کو یہ تراز تھا کہ نیدہ یاسر جی جو ہیں میڈم جو ہیں وہ ایک بہت سینئر ادھاکار ہے انہوں نے اس آشا بچی کو اپنے پرام میں کیوں بلائیا تو میں کہنا یہ چاہوں گی کہ وہ جو آشا ہے وہ ایک میڈیا سے تعلق رکھتی ہے تو انہوں نے میڈیا والوں نے میڈیا والوں کو کوئی بلانا ہے یہ ہر شعب سے الگ تعلق ہوتا ہے ہر شعبہ جو جس طرح کا ہوتی کرتا ہے اور سب سے پہلے تو تربیہ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں تو جب ان کے ماں باپ نہیں انہیں نہیں روکا تو آپ اور میں انہیں روکنے والے کون ہوتے ہیں کسی پر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں سب سے پہلی تربیہ جو ہے وہ ماں کی ہے اور دوسری استاد کی ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد مجھے ان کی بات پسند آئی تھی جو دوسرے جو سید علی حیدرت صاحب ہیں انہوں نے جو ٹاک کی ہے وہ ایک سینئر پرسل ہیں انہوں نے بہت اچھی ٹاک کی ہے اس بارے میں انہوں نے نہ کسی کو برا کہا ہے لیکن اپنی بات بھی پوری کر دی ہے کہ کسی کی دلزاری بھی نہ ہو بڑے سلجے ہوئے طریقے سے انہوں نے بات کی ہے تو آپ ان کا بران دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے بات کی ہے کہ نہ کسی کی بہن بیٹی پر انگلی اٹھائی ہے وہ اپنی بات بھی پوری کر دی ہے یہاں پر یہ رہا ہے کہ ہر چھیز فیشن بن جاتی ہے اگر آپ کے سامنے کوئی لونگ شرڈ پہنتا ہے تو وہ فیشن پہنتا ہے اگر شورٹ شرڈ پہنتا ہے تو وہquin اور اگر کوئی پینڈ شرڈ پہنتا ہے تو وہ فیشن میں آ جاتی ہے چاہے وہ آپ پر اچھی لگ رہی ہو یا اچھی لگ رہی ہو دو بندے بار دوسرہ بندہ لازمی پہنتا ہے اس پر چاہے اچھی لگ رہی ہوں لیکن فیشن ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو آپ پر سوٹ کریں اسی طرح اس گانے کو اتنا پرموٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر کسی کے مو پر یہ گانا عام ہے اور گانا بھی بہت اچھا ہے اگر آپ ریل فلم دیکھیں تو یہ گانے کا بلکل برعکس ہے جو اب پرفارم ہوا ہے کیونکہ اس میں جو ہیں وہ رسیوں سے بندی ہوئی ہے اور ناغن فلم کا یہ سونگ ہے تو آپ گانے کو جا کے لازمی دیکھئے گا انڈیا کا یہ سونگ ہے مشہور لطا امگیشت نے گایا ہے اور وجنتی مالا جی پر پرفارم ہوا ہے اور وجنتی مالا رسیوں سے بندی ہوئی ہے اور جب یہ آرشا وائرل گل جو ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہے تو یہ بلکل ڈفرنٹ ہو گیا ہے اور جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی بہت پیاری سی معصوم سی لڑکی ہیں تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پرفارم کیا ہے ایک شادی کے فنکشن تو اس طرح اگر کوئی لکھ بھی بہت معنی رکھتی ہے اگر اس طرح ہم کسی کی لکھ کے پیچھے پڑ جائیں گے ان کی لکھ ہے کہ وہ وائرل ہو گئی ہے بعض لوگوں نے اپنے سٹوڈیو توڑ دی ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے میند کر رہے ہیں لیکن ہماری ویڈیو کوئی وائرل نہیں جا رہی اس وجہ سے انہوں نے کہا ہم نے کیا کچھ نہیں کر لیا لیکن ہماری کوئی ویڈیو وائرل نہیں گئی تو اس میں ان عرصہ جی کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کی تو اس ٹیم لکھ کام کر گئی ہے اس لئے وہ وائرل ہو گئی ہے اور ویسے بھی دیکھنے میں وہ سونگ بہت اٹھیکٹیف بن گیا ہے اور وہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ کس کس عرصہ کو روکیں گے آج کل ہر دوسرے گھر میں عرصہ ہے اور کوئی نہ کوئی کسی چیز پر پرفارم کر رہا ہے ہر کسی اپنی سٹرک لائف سے ہر کوئی تھک چکا ہے اور اپنی تھوڑی سی انٹرینمنٹ چاہتا ہے انٹرینمنٹ کے پیچھے اگر وہ گانے کے ذریعے ہو یا کسی حسی مزاق کے ذریعے ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کا شعبہ الگ ہے اور وہ سلسل اپنے کام کرتے ہوئے شعبے میں سے تھوڑا ٹائم اس چیز کو دے دیتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے تو اسی طرح میں ان کو نہ برا کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کا شعبہ ہی یہ ہے کیونکہ وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا شعبہ اگر سلائی کا ہے اور آپ کا شعبہ ڈاکٹری کا ہے تو ہمیں اپنے شعبے میں رہنا چاہیے اس کو جسٹ انجوائے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری وہ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غزہ ہے تو یہ روح کی صرف غزہ ہے لیکن ریال لائف کی غزہ نہیں ہے ریال لائف میں آپ کو اپنے کام سے ہی سب کچھ کما کے کھانا پڑتا ہے تو اس لئے سب سے بہتر ہوگا کہ پہلے آپ اپنے کام کو ٹائم دیں اور اس کے پاس فارق وقت میں ان چیزوں کو ٹائم دیں اور میری جو سٹوڈنٹ ہے میں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ کام کے ٹائم صرف کام ہونا چاہیے اور فارق ٹائم میں ان چیزوں کے لئے ٹائم ہونا چاہیے تو اسی طرح اچھے باتیں میرے سے سیکھتے رہیں میرے ساتھ رہیں میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ